تو محبت دونوں طرف سے ہو سامن کی طرف سے بیوی اسے محبت ہو اور بیوی کی طرف سے سامن کے ساتھ اس کو محبت ہو نبی علیہ السلام کی یہ کامیاب ازدواجی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے ہم اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو جنت کا ماحول بنا سکتے ہیں سچی بات یہ ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے گھر کہ انسان کو گھر میں جنت کا مزہ آتا ہے سب نیکی پہ چلنے والے سب نیکی کرنے والے سب اتفاع کے رائے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بیوی خامند کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے خامند بیوی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے اصل کامیاب زندگی کہ ہمارے گھر جنت کی تیاری کے مراکل بن جائیں ہمارے گھر کا ہر ہر فرد جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو نیک عمال میں لگا ہوا ہو اور یہ چیز تب ممکن ہے جب خامند اپنی بیوی کو محبت پیاس سے رکھے گا اگر خامند یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے بیوی سے بات منوا لوں گا تو یہ بات جو ہے خیالت تو محالت تو جنو یہ بات ایسی نہیں ہوتی ہمارے حضرت مشرد عالم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا جو شخص پیار کے ذریعے اپنے بیوی کا دل نہ جیت سکا یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا تو پیار و محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں الفتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کی قدر دل میں آتی ہے اور انسان اچھی زندگی گزارتا ہے چنانچہ ہم ازدواج زندگی کے بارے میں ریسرچ دھونڈ رہے تھے تو ہم نے سینکڑوں کتابیں دیکھی اور سینکڑوں ریسرچ پیپر دیکھے اور ایک ریسرچ پیپر کے اندر عجیب ریسرچ دیکھی لکھا ہوا تھا کہ جو خاند دن میں پانچ مرتبہ اپنی بیوی کو محبت کا میسج دے محبت کے میسج سے آگے مراد اس کو بوسا لے اس کے ہاتھ کو پکڑے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یا اس کو کوئی ہنسی مزاد کی بات سنائے یا اس کو اس کے ایسے نام سے فکارے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو دن میں پانچ مرتبہ جو خاند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے یہ بیوی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی ان کا کہ ہم نے ہزاروں عورتوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو خاند دن میں پانچ مرتبہ کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑا کبھی اس کے کندے پہ آتھ رکھا کبھی اس سے کوئی ہنسی مزاد کی بات کر دی کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ لیا اور دفتر میں ہے تو کبھی اس کو کوئی پیار کا میسج کر دیا یعنی دن میں پانچ ایسے مواقع ہوں کہ بیوی کو خاند کی طرف سے محبت کا میسج مل رہے تو لکھتا ہوتا کہ اس وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتی اب جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں وہ ذرا ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے بیوی کو کبھی مسکرا کے دیکھا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا اگر ایسا نہیں کیا تو بیوی پہ کیا گلہ کرتے ہیں وہ تو ڈپریشن کے مریضہ بنے گی بنے گی نا تو بیویوں کو ڈپریشن سے نکالنا خاند کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے خاند کے ہاتھ میں جادو دیا ہوا ہے ایسا جادو ہے کہ بس وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے بیوی سب کچھ بھول جاتی ہے سب پاسٹ کو بھول جاتی ہے اور نئے سرے سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے بیوی کو منانے کے لیے نہ تعویدوں کی ضرورت ہے نہ کچھ عملیات کی ضرورت ہے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے صرف پیار کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے محبت سے بات کریں نرمی سے بات کریں اور بیوی کو رسپیکٹ لیں جس عورت کو محبت بھی ملتی ہے رسپیکٹ بھی ملتی ہے وہ اپنے خاند کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار وہ تنگی ترشی بھی برداش کر لیتی ہے اور فاقہ بھی برداش کر لیتی ہے اور اسی خاند کے ساتھ رہتی ہے اس کو معمولی کپڑے پہننے کو ملتی ہیں نئے نئے کپڑے نہیں ملتے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ غربت میں زندگی گزار لیتی ہے لیکن اس کو محبت پیار چاہیے ہوتا ہے تو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول ہے وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھا جائے بیوی کو رسپیکٹ دی جائے عزت دی جائے بچوں کی نظر میں بیوی کی عزت بنائی جائے کیونکہ اس نے ان کی تربیت کرنی ہے ان کی ماں ہے وہ جس عورت کو عزت ملے گی اور محبت ملے گی اب یہ عورت اپنے خامن سے کبھی دور ہونا پسند نہیں کرے گی